رازدھانی بھوپال سے ایک بہت عجیب و غری معاملہ سامنے آیا ہے جہاں ایک پتی نے اپنے پتنی کو گھر بلانے کا ایسا طریقہ اپنا آیا جو چرچہ کا وشہ بن گیا ہے خاص بات یہ ہے کہ پتی کے اس طریقے سے پتنی تو گھر نہیں لوٹی لیکن پتی کو فیملی کوٹ کے چکر کاٹنے کو مضبور ہونا پڑا دراصل بھوپال کے فیملی کوٹ میں ایک چوکانے والا معاملہ پہنچا ہے جسے سن کر سب حیران ہو گئے ہیں کاؤنسلر شیلی عوستی نے بتایا کہ ایک پتی پتنی کے بیچ ویواد کی شروعات ساس بہو کے جھگڑے سے ہوئی ساس بہو کی نوک جھوک کے چلتے بہو مائے کے چلی گئی پتی کو لگا کہ پتنی کو اس دن میں واپس آ جائے گی جب ایسا نہیں ہوا تو اس نے فون پر پتنی کو بہت سمجھانے کی کوشش کی پھر بھی پتنی واپس نہیں لوٹی ایسے میں اس نے پتنی کو واپس بلانے کو جو طریقہ اپنایا وہ بے حد عجیب و غریب تھا پتی کے لانک سمجھانے کے بعد پتنی جب گھر واپس نہیں لوٹی تو اس نے دوسری شادی کا ڈراما کیا خاص بات یہ ہے کہ یوک نے اپنی ماں کے ہی ساتھ نکلی شادی کا ڈھوم کیا یوک نے ماں کو دولہن کی طرح سجا کر گھونگڑ ڈال کر اس کے ساتھ فوٹو نکالی دونوں نے شادی کی طرح رسمے کرتے ہوئے ایک ساتھ کئی فوٹو نکالے یہ فوٹو یوک نے اپنی پتنی کو بھیج دیا ماں کو دولہن بنا کر کھیجی فوٹو پتی نے اپنے پتنی کو بھیجا اور لکھا اس کی نئی دلہن کا چہرہ دیکھنے کے لئے پیسہ دینا پڑے گا یوک کو امید تھے کہ پتنی پتی کی دوسری شادی سے ڈر کر سسورہ آلو باپس آ جائے گی لیکن یہی اس کا دعو الٹا پڑ گیا پتنی کو جب یہ بات پتا چلا کہ اس کی دوسری پتنی بننے کا ناٹک کوئی اور نہیں بلکہ اس کی ہی ساس کر رہی ہیں تو معاملہ بگڑ گیا کاؤنسلر شیلی آوستی کے انسار پتی آسسٹنٹ انجینئر ہے اور ڈیڑھ سال پہلے ہی دونوں کی شادی ہوئی تھی لیکن اپنی پتنی کو مانانے کے لئے اس کے انجینئرنگ کی چال اُلٹی پڑ گئی ہے پتنی کو گھر لانے کے لئے نکلی شادی کا جو ڈراما اس نے کیا تھا اس سے ناراض پتنی فیملی کوٹ چلی گئی حالانکہ پتی پتنی کی اس معاملے میں کاؤنسلنگ اب کوٹ میں چل رہی ہے لیکن پتی نے اپنی پتنی کو مانانے کے لئے جو طریقہ اپنایا وہ چرچہ کا وشہ بن گیا ہے کیونکہ پتی کو امید تھی کہ اس کی پتنی گھر لٹ آئے گے لیکن ایسا نہیں ہوا اور اب وہ کوٹ کے چکر لگا رہا ہے نیوز روم سے ندیم احمد کی ریپورٹ